بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل جوب لرٹ امید کرتی ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے جی دوستو ارگیشن ڈپارٹنٹ میں محکمہ انہار میں بہت ساری نئی نوکنیوں کا اعلان کر دیا گیا ہے جس کی اکمل تفصیلات اور اپلائے کرنے کا طریقہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی اور اسی کے ساتھ ساتھ اپلائے کرنے کا لنکہ آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن سے مل جائے گا سب سے پہلے تو آپ میرے یوٹیوب چینل جوب لرٹ کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو پاکستان میں آنے والی تو عام طرح جو ہیں گورنمنٹ ہو یا پرائیویٹ سب کا پتہ چلتا رہے اسی کے ساتھ اب ہم چلتے ہیں اپنی جوب کی طرف سب سے پہلے آپ نے اپنے موبائل فون یا لیپ ٹوپ سے گوگل کروم کو اپن کر لینا ہے اس کے بعد سرچ پار پر آپ نے جو بلو بی جوب جوب لرٹ لکھ کر آپ نے سرچ کر لینا ہے آپ کے سامنے ایک ویب سیٹ آئی ہے اس پہ کلک کر کے آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا تھوڑا سنچے سکرول ڈاؤن کریں یہاں دیکھیں نیو جوبز کے اندر فورتھ نمبر پہ ہے پنجاب ایرگیشن ڈپارٹمنٹ کمپیوٹر اپریٹر جوز ٹو تھاؤزن ٹوٹیٹو اس پہ کلک کر کے آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے تھوڑا سنچے سکرول ڈاؤن کریں آپ کے سامنے انٹرڈکشن ہے انٹرڈکشن کو ایک بر ایڈاپٹ کر لینا ہے اس کے بعد آجتین ڈیٹیلز ڈیٹیلز آپ نے بہت اچھے سے پڑھنی ہے تاکہ آپ کو بعد میں کوئی مسئلہ نہ ہو جی دوستو ستائیس جولائی تھی آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں چار اگست تک چار اگست اس کی لازٹیٹ ہے بہت ساری ویکنسیز اس میں خالی ہیں ایڈکشن کے بات کرتے ہیں تو میٹرک انٹرمیڈیٹ پیشلر والے جو ہیں اس میں اپلائے کر سکتے ہیں جی میل اور فیمل دونوں اپلائے کر سکتے ہیں پوزیشنز میں میں آپ کو بتا دیتی ہوں پوزیشنز اس میں جی ہیں کمپیوٹر اپریٹر کی پوزیشنز خالی ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں کہ آپ نے اس جوب کے لیے اپلائے کرسے کرنا ہے لیکن اس سے پہلے جو جو ڈکومنٹس آپ کو اپلائے کرنے کے لیے ریکوائیڈ ہوں گے جن کی ضرورت پڑے گی وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں سب سے پہلے آپ نے اپلائے اپلیکیشن فارم کیار کرنا ہے اپلیکیشن فارم آپ ایسے چار کریں گے کہ آپ کے پاس آپ کی ریٹیل سی بھی ہونی چاہیے آپ کسی نائی سی کی کوپی ہونی چاہیے پاسپورٹ سائز تصویریں ہونی چاہیے آپ کا ڈومیسائل ہونی چاہیے آپ کے فادر کے سی نائی سی کی کوپی ہونی چاہیے اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے تمام ایجوکیشنل اور ایکسپیرینس سرٹیفکیٹس ہونے چاہیے آپ نے اپنے تمام تر ڈکومنٹس کو ٹیسٹڈ کروا کے اٹیش کر دینا ہے اس کے بعد جی آپ نے سیمپلی اپنے تمام تر جو سی وی ہوگی ڈکومنٹس ہوں گے اس کو یہاں آپ کو ایڈرس لکھا ہوا سامنے نظر آ رہا ہوگا ایکسیکیوٹیو انجینئر اباسیا لنک ٹوین احمد پور شرکیا اس ایڈرس پہ جی اپنے کسی بھی قریبی پوسٹ آفیس کے ذریعہ آپ نے کوریئر کروا دینا ہے اپنی تمام تر سی وی کو ٹھیک ہے اس کے علاوہ جی آپ کے سامنے افیشل ناؤنسمنٹ ہے افیشل ناؤنسمنٹ کو آپ نے اوپن کر کے ہر حال میں ضرور پڑھنا ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ کو اگر کوئی چیز میں نے چھوڑ دیا یہ کوئی چیز رہ گئی ہے تو آپ کو یہاں سے پتا چل جائے ٹھیک ہے تمام تر ڈیٹیلز میں نے آپ کو بتا دی ہیں اگر ابھی بھی آپ کو مسئلہ ہو رہا ہے تو ہم اسے کومنٹ سیکشن میں پوچھ لیں آنے والی اپ ڈیٹس اور نئی معلومات کے لئے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اسے کے ساتھ جا سے چاہتے ہوں خدا حافظ